لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اسلام کے ساتھ چار سو آدمیوں کا دستہ فوج صحابہ کافر کے بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ اسے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں یہ چار سو مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے بورڈر تک گیا انتاقیہ انتاقیہ آج کل ترکی میں ہے جب کیسر کی بیٹی نے بتایا نہ کہ میرے ساتھ خالد بن ولید نے یہ سلوک کی ہے اور مسلمہ روزانہ خبار میں عزتیں لٹی ہوتی ہیں لٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے انڈیا سے نہیں آئے اسرائیل سے نہیں آئے فرانس سے نہیں آئے اب نہیں ہیں ماں نے جن کے چھوڑ دیا باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا تو درندے بن کے باہر نکل آئے ویشی بن کے باہر نکل آئے یہ کوئی امریکہ کی ساتھ سے شہر روزانہ عزتیں لٹ رہی ہیں جب کیسر کو پتا چلا اس کی بیٹی نے بتایا تو کیسر رونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں ایک دن آئے گا کہ میرے استخت کے بھی مالکوں کے جس پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں اور چھے مہینے بعد وہ ہوا اللہ نے انتاقیابی صحابہ کے قدموں میں ڈالا میرے عزیزو ہماری ایک عزت ہے ہماری ایک ناموس ہے ہماری آنکھ بے حیاء نہیں ہوتی اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں تیہ کرتے ہیں وہ اس کو قراس نہیں کرتے ہیں اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جاؤ جا کے یورپ میں دیکھو امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے وہاں کی ماں کا کیا حال ہے وہاں کی بہن کا کیا حال ہے اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ علم ضرور حاصل کرو تازیب مت لو مغرب میں تو سورٹ ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے اُبھرنے کی جگہ نہیں ہے اُبھرنے کیلئے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے تو اپنی تازیب کی اپنی عزت کی اپنی ناموس کی حفاظت کرو اپنے استادوں کی قدر کرو جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو چاہوہ اچھا ہے برا ہے اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا تمہارے علم میں برکت دے گا اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لئے علم کے دروازے بند ہوں گے خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے یہ بھی باپ کے درجے میں ہے تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے ایک ماں جو تمہیں ساس بھی تمہاری ماں ہے خالہ بھی تمہاری ماں ہے پوپی بھی تمہاری ماں ہے استاد تمہارا باپ ہے ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو قدر کرنا سیکھو سب کچھ لوٹ کر اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا تمہیں خوبصورت زندگی گزا کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے معبوب کے ہاتھوں سے جام میں کوچرہ سب سے پہلے پیلائے جاؤ گے اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو گے اور اللہ پاک کی دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کے زندگی پاؤ گے یہ تو دکھوں کا جہان ہے تم خود سوچو جب آدمی ابزرویشر میں بیٹھاؤ تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار ویسی صاحب دیکھ رہے ہیں یہ کیمرہ فٹ ہے یار کیمرہ فٹ ہے یار کیمرہ لگا ہوا ہے میرے اللہ کے کیمرے یہ دو کرامن قاتبین ہر وقت ہمیں ابزرویشن میں لیے بیٹھائیں لیے بیٹھائیں موت تو چھٹی کا نام اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تو سارے بچے اس کی نیت کرو ارادے کرو اللہ سے مانگو وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے شادی کے بھی پورے کر دے اور عزت کے بھی ہو جائیں کامیابی کے بھی ہو جائیں اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جائے پانچ فٹ نالہ سے کی کرنا ہے یا تو ہم گستے گستے پانچ فٹ کے ہو کے رہ گئے ہیں مارے بابا آدم ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ تھے اما ہوا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر تھے یوسف علیہ السلام کا تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے حضرت حووہ سب سے حسین خاتون تھی سب سے حسین حضرت حووہ دونوں اما ابا ایک سو تیس فٹ کی ہے جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے قطعے ہوں گے چونکہ جنت کی لڑکی جنت کے خادم سب ایک سو تیس فٹ پر ہیں سب ایک سو تیس فٹ پر ہیں تو اللہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ پر لے جائے گا ایک سو تیس فٹ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر دیا ہے دس ہزار سال نے ہمیں گھسا 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 کے پانچ فٹ پر آگے کھڑا کیا ہے واپس جاؤ گے ایک سو تیس فٹ آدم بھی حووہ بھی جنت کی ہور بھی یہ خواتین بھی آپ بھی سب ایک سو تیس فٹ پر جاؤ گے اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشکم برزافران کافور سے بنایا سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں مردوں سے کلام کریں ان میں زندگی کی روپ پھونک دیں کلائی نمودار ہو جائیں ساتوں آسمان کے اندھیرے ساتوں زمینوں کے اندھیرے روشنوں میں تبدیل ہو جائیں یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو اگر آپ اس میں لڑو ہوئے ہو صلح کر لیں میں نے بھی ہوسٹل لائف گزاری بہت چھوٹی مرے مردم ہے تو گیارہ سال کا تھا جو میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لاہور کہتے ہیں ڈاکٹر بنا ہونا ہے تو میں ہوسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرائے میرا اور اچھے دوروں میں گزرائے تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں کم کم جو آپ بچے بچیں آئے ہوئے ہو اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لیں کسی اس ساتھ سے بے عدوی ہوئی ہے جا کر معافی مانگ لو اپنے ماں باپ سے کوئی غصہ کی ہے جا کر معافی مانگ لو کسی بہن بائی سے لڑائی ہے معافی مانگ کوئی خامن بیوی سے ناراض ہے بیوی خامن سے ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے آپ اس میں محبت سے رہو درگوزر سے لوہو کئی لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ کئی جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ چھپ رہنا سب سے بڑی صلح تھوڑے دیر کے چھپ ہو جائے تھوڑے دیر کے چھپ ہو جائے اللہ ہم رب السماوات السبع وما اذلل ورب الارضین السبع وما اقلل ورب الشیاطین وما اذلل ورب الریاح وما اذرین اللہم یا بدیع السماوات والارضین یا ذل جلال والاکرام یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا من اذا اراد الشیعن ان يقول له کن فيکون یا من عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو یا من بیده مقالید الامور یا احد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وعلا اصحابه وعلا ازواجه وعلا ذریاته وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً ربنا آتنا فی الدنیا حسناً وفی الاخرہ حسناً وقنا ذا بننا ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے رب کریم اللہ تو نے ہمیں ماں کے پیڑ سے پیدا کیا ہم کچھ نہیں جانتے تھے ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اے رب کریم مولا تیرا نام علیم ہے تیری صفت علیم ہے علم تیری صفت ہے اے کریم مالک ام نے زندگی گزاری ہے لیکن ہم نہ تیری ذات کو پہچان سکے نہ تیرے خوران کو پہچان سکے ام نے اور چیزوں میں مہارت حاصل کی اور چیزوں میں آگے بڑھے پڑھے اپنے طور پر ہم علامہ کہلائے ڈاکٹر کہلائے مولانا کہلائے لیکن تیری عزت کی قسم آج بھی تجھ سے دور ہیں تیری محبت سے نعاشنا ہیں تیرے حبید کی محبت سے نعاشنا ہیں تیرے نام کی لذت سے یہ زبان محروم ہے ہماری زبانے کھانوں کی لذت تو جانتی ہیں تیرے نام کی لذت سے نعاشنا ہیں اپنے دکھوں پہ ہماری آنکھیں رونا جانتی ہیں تیری محبت میں رونے سے نعاشنا ہیں اپنے رشتے ناتوں پر رونے کی آشنا ہیں تیرے حبید کے لیے رونے کے لیے یہ آنکھیں نعاشنا ہیں اے میرے رب ہم اس زمانے کے بڑے فقیر لوگ ہیں ہم تیری بارگاہ میں یہ سب علمی طبقہ ہاتھ ہٹھائے ہوئے ہیں یہ سب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں لیکن یا اللہ تو تو جانتا ہے تیرا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں تیرے نبی کا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں تیری محبت میں یہ آنکھ اگر عشق باہر نہیں تو ہم اندے ہیں تیرے حبید کی محبت میں اگر آنسو نہیں ٹپکتا تو ہم اندے ہیں یا اللہ تیرے خوف سے اگر آنسو نہیں بہتا آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے اے میرے رب زندگی بیٹی گئی اور بیٹتی چلی جا رہے چند سوہیں چند شامیں باقی ہیں تو جو تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت میں دھڑکتا ہو جو تیرے حبید کی محبت میں دھڑکتا ہو ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری محبت کے نور سے روشن ہو تیرے حبید کی محبت کے نور سے روشن ہو تنہائی میں تجھے یاد کر کے آنسو بہائے ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تیرے حبید کو یاد کر کے آنسو بہائے ہمیں وہ آنکھ دے دے جو بے حیائی کے منظر کے سامنے چھک جائے ہمیں نظروں کی بے حیائی سے بچا اے مالک میرا پورا معاشرہ بے حیائی کی لپیوٹ میں آیا میری ساری نصر میرے مرحم فرما دے ایسی بے حیائی کے مناظر نہ کبھی اتنے سستے ہوئے تھے نہ کبھی اتنے عام ہوئے تھے بے بسی ہے جیسے یا اللہ ملا کے ہاتھوں سے کشتی بے قابو ہو جائے اور وہ موجوں کے اہموں کر رہا اے میرے مالک تیری عزت کی قسم تیرے حبیب کی امت اس کشتی کی طرح ہے جو ملا کے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے اور نفس و شیطان کی بے رحم موجوں کے حوالے ہیں یہ پرزے پرزے ہو رہے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ آوارگی کی دلدل میں پھنس چکی یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس چکی یہ حرام کی دلدل میں پھنس چکی کوئی نظر نہیں آتا کہیں سے کوئی صبح کی کرن نظر نہیں آ رہی اے مالک تو ہر رات پہ صبح لاتا ہے یہ رات بڑی لمبے ہو گئی ہے تین سو سال کا زمانہ بیت گیا مالک افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں پک گیاں پیر مولا زندگی کا اکثر حصہ تو صبح کی امید میں کٹ گیا اے مالک بڑی طب اللہ ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں ایمان کی صبح دکھا دے حیاء کی صبح دکھا دے محبت کی صبح دکھا دے سارے امت نفرت کے نفرت نفرت کے دلدل میں بے حیائی کے دلدل میں میری نوجوان نسل کو کھا لیا اے کریم مالک یہ امت تو بڑے حیاء والی تھی اس امت کے حیاء سے تھے فرشتے رش کرتے تھے اس امت کی بیٹیوں کے حیاء کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے تھے آج اسی امت کی بیٹیوں نے گھنگرو پا تھے اے میرے ہماری راتیں کبھی تیری یاد سے آباد تھیں کبھی ہماری خلوتیں تیری محبت سے آباد تھیں اب میری نسل کی خلوتیں تباہی سے آباد تھیں آبارگی سے آباد بے حیاء سے آباد تو آجا میرے مالک آجا میرے مالک تو یہ تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہم بھی اسی کے امت تھیں پہلے لوگوں نے تو محول بڑا اچھا دیکھا تھا صحابہ نے تیرے نبی کو دیکھا تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا تابع تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا چاروں طرف پاکیزہ محول دیکھا میرے مولا میری نسل تو چاروں طرف ننگ دیکھ رہی ہے آبارگی دیکھ رہے تباہی دیکھ رہے موبائلوں میں تباہی کے سارے پیوان میں پہلے گناہ کے لیے چل کے جانا ہوتا تھا آج گناہ چل کے آگئے ہیں کمروں میں آگئے ہیں کروں میں آگئے ہیں اے میرے مولا چاروں طرف آگل لگی ہوئی ہے جانے کا راستہ ہی نظر نہیں آرہا اے اللہ اے مالک صرف تو ہے تو ہے میرے مالک جو بے بس نہیں ہے بلکہ پوری طرح قادر ہے چارہ گر ہے چارہ سازہ ہے رابر رہنما ہے بے بسی ہماری صفت ہے قدرت تیری صفت آجسی ہماری صفت قدرت تیری صفت جہالت ہماری صفت ہے علم تیری صفت گناہ ہماری صفت مغفرت تیری صفت اے مالک اے یہ تعلیمی ادارے والے بٹھے ہیں اس لئے میں بے کابوس ہوگی ہمارے تعلیمی ادارے سو گئے ہیں خوشک ہو گئے پانی چشم خوشک ہو سک کا عبار بن گیا یا اللہ تو آجائے تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوں کا واسطہ جنہوں نے عرش فرش کو ہلا دیا تھا ان آنوں کا واسطہ جنہوں نے فرشتوں کو رولا دیا تھا تیری رحمت کے در کھلوائے تھے ہم انہی کے امتی ہیں اور تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن جنت البقی سے واپس آتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ نے عرض کی تھی ہم آپ کے بھائی تو تیرے نبی نے فرمایا تھا نہیں تم میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے مجھ پہ ایمان لائک اے مالک ہم تو بڑے کمینے گندے سے لوگ ہیں تیرے نبی نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے تجھے اسی بول ابھی کے اس بول کا واسطہ یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم کر دے کرم کر دے ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہمیں اپنوں نے خنجر سنبھالے ہوئے ہیں آج خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا سینے میں گولیاں اتارنے والے غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا رہزن غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا یہ گھنگرو کی چھن چھن نے میرے معاشرے کو چھننی کر دیا ہے یہ غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا تیریت رحمتوں کے واسطے سے اب سوال کر دے ہمیں بھی کوئی پاکیزہ معاشرہ دکھا دے پاکیزہ محول دکھا دے ماں کی عزت دکھا دے بیٹیوں کی حرمت دکھا دے بیوی کا خامد کا تعلق مضبوط فرما دے یا اللہ میرے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک کر دے یہ تو کرے گا تو ہوگا نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلو نہ بنچ پھلی انہیں کسی نے تیرے بتا ہی نہیں بتایا انہیں کسی نے تیرے حبیب کو بتا ہی نہیں بتا اس لحاظ سے وہ پڑے قابل رحم ہے یا اللہ ماں باپ نے بھی نہ کیا ٹیشر نے نہ کیا انہیں کون بتا تھے تو آجا تو یہ تیری منت کو کوئی بھیج دے ایسے لوگ تو ہاں پہلے تو تو نبی بھیجا کرتا تھا اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا تو ایسے نیک بندے بھیجتے جو عمد کا ہاتھ بکڑ کے اسے کنارے تک پہنچا دے اس گندگی کی دلدل سے نکال دے اس بے حیائی کی دلدل سے نکال دے معاف کر دیں نا پاگل پر میں آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتا ہے آج ہماری بے بسیوں نے ہمیں پاگل سا کرتے دیوانہ سا کرتی ہے جب روزانہ اخباروں میں کٹے ہوئے لاشیں دیکھتے ماں کے بین دیکھتے جوان بچیوں کے اجڑتے ہوئے گھر دیکھتے بڑے ماں باپ کی فریانیں پڑتے دلی تو ہے یادا نامسان کو خشت دردہ سے پرنا آئے گا دلی تو ہے موسیقی